السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان رسین اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک ہینڈ بزنس آب تو دفستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد میں کرپٹو مارکٹ کے انیلسز کی اور آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے صحری بات ہے بی ٹی سی ایک فادر فگر پوائنٹ ہے اسی کو دیکھ کر آپ نے مارکٹ میں ٹریڈ لینی ہے اور کچھ اچھی بائنگ کر لینی ہے اپنے پورٹ فولیو کے لیے تاکہ آپ اپنا کرپٹو میں آنے کا اصل مقصد پورا کر سکیں اور ساتھ آپ نے ان کوائنز پہ بھی نظر رکھنی ہے ہمارے ساتھ اسی ویڈیو میں پارٹیسپیٹ کر کے کہ جو کوائن مارکٹ کے حالات جیسے مرضی ہوں لیکن بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ آپ سے ہمیشہ ہم ویڈیو کے مٹ میں جا کر کے ایک ادر انٹرنیشنل نیوز شیئر کرتے ہیں جو براہ راست آپ کے پورٹ فولیو پہ اثر انداز ہوتی ہے بعض اوقات مارکٹ میں پمپ نہیں ملتا لیکن وہ نیوز آپ کے پورٹ فولیو پہ کچھ ایسا اثر کرتی ہے یا تو آپ کا پورٹ فولیو بوسٹ کر جاتا ہے یا دمکشکار اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے بی ایس ڈیو کوائن کے بارے میں ریبیو جس کی صورتحال پہ اس وقت کافی تشویشناک سمٹرمز پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کا ایک بھی پارٹ مسمت کیجے گا ہر چیز آپ کے لیے بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے تو بڑھتے ہیں جلی سے مارکٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے کر لیجے گا سبسکرائب ویڈیو اگر اچھی لگے اسے کر لیجے گا لائک اور ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ آل کے بٹن کو کلک ضرور کر دیجے گا تاکہ کوئی بھی جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ہر ویڈیو کی اگرارڈنگ ملتا رہے ہیں بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف پیوورز نو بھی آر ان دا مارکٹ اس سے پہلے کہ ہم آج کی تعداد تنین حبروں کا سلسل شروع کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلوبل کرپٹو مارکٹ کیب میں دس بلین ڈالر کی کمی واقع ہو چکی ہے اور ڈگریز اوور دا لاس ڈے پہلی دفعہ تقریباً چار سیشن بعد ہمیں شو ہوا ہے اس سے پہلے صرف مارکٹ میں پلس ہی پلس تھا اب دیکھتے ہیں بٹکوائن کے پرائس کی طرف دوستو اس میں پانچ سو ڈالر کی کمی ہوئی ہے ہماری میڈ نائٹ اپ ڈیٹ کے اکوارڈنگ اور اس وقت یہ چھالیس ہزار مطلب فورٹی سکس آوزن فائی ہنڈڈ کا جو لیول تھا سٹرونگ لیول اس نے توڑ دیا ہے اور اگر یہاں پہ پنتالیس ہزار میں یہ انٹر ہوتا ہے تو کیا اثرات مارکٹ میں آئیں گے اور آپ نے پھر کیسے ٹریڈ لینی ہے یہ آج کا پوائنٹ بہت اہم ہوگا کیونکہ مارکٹ بہت زیادہ سٹرک ہو چکی ہے اور آج اور پچھلے ہفتے کی نسبت یہ فرق ہے دوستو کہ پچھلے ہفتے مارکٹ اس وقت تک فائیو تھاؤزن ڈالر کا ہائی لگا چکی تھی ایتھیریم کی بات کرتے ہیں اس میں دس ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور بی این بی میں تین ڈالر کی دوستو اسی طرح ہی ڈیفرنٹ کوائن میں آپ کو صرف کمی کا سلسہ ہی ملے گا لیکن یہاں پر بات کر لیتے ہیں سولانا کے پرائز میں پچیس سنٹ کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور سولانا آج بھی ان کوائنز میں شامل ہے اور ٹیرالونہ بھی جن میں سب سے زیادہ کیپلائزیشن فوری طور پر آ رہی ہے اور جس طرح کہ انہوں نے چار دن سے ہمیں بوسٹ دیا ہے مجھے ایسا یقین ہے کہ اگر یہاں پر بی ٹی سی مارکٹ کریش نہیں کرتی تو سولانا اور ٹیرالونہ آپ سے کنٹرول بھی نہیں ہوں گے ایو ایکس کی بات کرتے ہیں تو دوستو تھرڈ نمبر پر اس وقت ایو ایکس ہے کیپلائزیشن کو لے کر جس میں رکنے کا نام نہیں آ رہا اور آگے بات کریں گے آپ سے کہ کون سے ایسے جونئرز کوائن ہے جو بوسٹ کر سکتے ہیں آج کے دن میں نیکس ٹویل وار میں جوج کوائن اور پولکاڈور دوستو بلکل سٹرک ہیں ان میں کسی قسم کا بھی کوئی بوسٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا شیبہ انہوں مارکٹ ڈاؤن ہونے کے باوجود تھوڑا سا ورک کر رہا ہے اگر ہم ہماری نائٹ ویڈیو کی ایکورڈنگ بات کر رہے تو اس میں صرف 4026 پہ تو یہ پہلے ہی تھا 4026 25 سے 52 پر آیا ہے میٹک سی آر او نیر کوسمو لٹی سی کسی میں بھی دوستو کسی قسم کا کوئی اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا جس میں کچھ تھوڑی سی بہتری دکھائی دے رہی ہے وہ ہے یونی یعنی کہ 11.80 سے 11.88 سنڈ پہ آ چکا ہے اور یہ بڑی مزے کی بات ہے دوستو کہ یہ تین مہینے خاموش رہا اور آج دسوہ دن ہے یہ مسلسل ورک کر رہا ہے یہاں پر اب بات کرتے ہیں بی سی ایچ کی تو بی سی ایچ میں دوستو ایک ڈالر کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے حاصل کیونکہ یہ ورک ہی بیٹ کوئن کے ساتھ کرتا ہے تو بیٹ کوئن ابھی سٹرک ہے تو بی سی ایچ میں بھی ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے جبکہ آل ٹائم ہم اگر پندرہ دن پرانی بات کریں تو بی سی ایچ ٹو سیونٹی فائی پہ تھا اور آج ٹری سیونٹی فائی پہ ہنڈر ڈالر کا ایک بڑا اضافہ اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے ای ٹی سی مکمل سٹرک ہے دوستو اس وقت تقریباً مارکٹ یہاں پر ہمیں کہیں بھی بوسٹ لگاتی دکھائی نہیں دے رہی ویوز کوئن میں پھر سے ایک مرتبہ ایک ڈالر کی کمی ہو چکے ایز ای سیڈ بیفور کہ ابھی آپ نے ویوز سے دوری اختیار رکھنی ہیں اور ویوز جتنا بھی نیچے آئے گا یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹر کے لیے بہتری ہے اور جس نے پیگ پہ انٹری لی ہے ان کے لیے میری ہمیشہ سجیشن رہتی ہے کہ نیور بائی ان پیگ پلیز فل کی بات کریں دوستو فل سینڈ بوکس اس وقت بلکس ٹرک ہیں اور میرا آل ٹائم فیوریٹ فینٹوم انتہائی کم پرائز کا لیکن کم مارجن دینے والا پینکپ آپ کو کم پروفٹ دینے والا کوئن لیکن اس وقت بھی آپ کو چار سینڈ کا اضافہ دے رہا ہے ایکسی انفینیٹی کی بات کریں گے یہاں پر دوستو ٹیکسی انفینیٹی میں دو ڈالر کی کمی ہوئی پھر ایک ڈالر کا اضافہ اور رات کے نسبت اس میں کچھ بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے تھیٹا مونیرو اگزیکٹلی اپنی سیم پوزیشن پہ ہیں مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ مارکٹ کیونکہ آج ورکنگ ڈے ہے پہلا دن ہے اور جب ایسا ایک روٹین ہوتی ہے مارکٹ کی یا تو ہم جب اتوار کی بات پیر کے دن میں انٹر ہوتے ہیں تو پیر سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں مارکٹ سوئے ہوئے ہی بوست دکھا دیتی ہے یا پھر پاکستان کے جب پانی اچھے بچتی ہیں تو اس وقت مارکٹ اپنا اصل روح دکھاتی ہے کہ اس نے کریش ہونا ہے یا ریکاور تو آج کی صورتحال میں آپ کو ایزا ڈسکلیمر بتا دوں ایکزیکٹلی ففٹی ففٹی ہے پچاس پرسنٹ بوست بھی کر سکتی ہے پچاس پرسنٹ یہاں سے برسٹ بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں بڑے آج اکل سے کام لینا ہوگا اب بات کرتے ہیں دوستو رونی کوائن کی تو اس میں پہلی بار اب اس نے پھر سے بیک آنا شروع کر دیا ہے اور یہ ٹین پوائنٹ نائنٹی نائن میں انٹر ہو چکا ہے اے پی کوائن بھی اس وقت ڈان فال کا شکار ہے اور یہ اب آٹھ ڈالر تک جانے کی تیاری کر چکا ہے اب سویپ کی بات آتی ہے دوستو تو میں کیسے بول سکتا ہوں کہ پینکیک سویپ اور تمام سویپ میری ریکمینڈیشن ہے آپ کو نائن پوائنٹ ڈبل سکس کا یہ رات کر ہمارا جو ٹارگٹ تھا ٹارگٹ نہیں مطلب میں نے آپ سے جو ڈسکس کیا تھا اس کا ہم نے ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا تھا میں آپ کو بتا دوں نائن پوائنٹ ڈبل سکس پہ میں نے آپ سے پوائنٹ ڈبل سکس سے یہ نائن پوائنٹ ڈبل سکس پہ آ چکا ہے اندتیس سینٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں فلو کی تو فلو دوستو یہاں پر کافی زیادہ ہمیں سلو دکھائی دے رہا ہے کل کی نسبت اور ابھی یہ بھی انٹری کے قابل نہیں اور زی کیش کو اب آ لینے دے نیچے اور اسے ہم نے جب اس کی واقعی کوئی بائنگ زون آئی گی تو میں آپ سے سب سے پہلے ڈسکس کروں گا اگنور کرنے والا تو دوستو یہ کوئن ہے ہی نہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ایک ایش کے بارے میں جس سے ہم نے ریسنٹلی بہت اچھی ارننگ کی اور اس نے اسی سال اپنا ایک زیرو کم کیا جو بہت بڑی پریڈکشن تھی یہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھی چار ماہ سے میری پریڈکشن تھی اور الحمدللہ اس نے ایک اچھی ارننگ کرنے کو دی اور کئی جگہ پر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ یہ دوبارہ سے فو زیرو میں کرمٹ ہو جائے گا تو دوستو پہلی چیز میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ ان کی ہے جنہوں نے اسے پیک پہ بائنگ کر لیا اب اسے نیچے آتا دیکھ رہے ہیں تو ان کو گبراہت ہو رہی ہے اور پیک پہ بائنگ نہیں کرنی چاہیے میں شاید اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں دوراتا ہوں اور شاید دوراتا ہی رہوں گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور یہاں پر ابھی اس میں کہاں انٹری لینی ہے یہ آپ کو میں دو سیشن کے بعد بتاؤں گا کیونکہ یہ ابھی تھوڑا سا اور نورمل ہوں لینے دیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فور زیرو میں کنورٹ ہو جائے اس کے بعد ایس ٹی ایکس دوستو سٹرک ہے زل کوئن کی آج کی نیوز ہے دوستو کہ اس میں تیزی سے کیپلائزیشن پھر سے آنی شروع ہو گئی ہے اور جب کیپلائزیشن کسی کوئن میں آتی ہے تو وہ ایک گھنٹے میں پندرہ منٹ میں چالیس منٹ میں بوسٹ نہیں کرتا اسے کموں بیس چوبیس گھنٹے درکار ہوتے ہیں بوسٹ کرنے کے لیے اور بعض اوقات کوئی ہیوی لیول کی کیپلائزیشن آج ہے جو سب کو حیران کر دے تو پھر ایک گھنٹہ ہی کافی ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو نیو کی نیو میں ہمیں دوستو صرف اور صرف تیس سینٹ کی کمی دکھائی دے رہی ہے ایز آئی سیڈ بیفور کہ جتنے بھی سٹیبل کوئنز ہیں آج ان میں سینٹ کی کمی ہوئی ہے کسامہ میں تین ڈالر کی لہذا مارکٹ ٹوٹلی ڈم ہو چکی ہے یہاں پر ایڈ کرتے ہیں جی ایم ڈی کو ٹو پوائنٹ تھٹی نائن سینٹ پہ ہم نے رات کو آپ سے ڈسکشن کی تھی اس کے بارے میں اور ابھی ہمیں ٹو پوائنٹ تھٹی سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے صرف دو سینٹ کی کمی واقعہ ہوئی ہے اور آج اس کے ریکور کرنے کے کافی زیادہ چانسز مارکٹ میں پائے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر بی ٹی سی کا بوسٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے کے ڈی اے کی بات کرتے ہیں دوستو تو کی ڈی اے میں پھر سے بائی سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور مینا اس ورکنگ ویری ویری ویل ٹو پوائنٹ نائنٹی فور سینٹ پہ پہنچ چکا ہے تیس سینٹ کے اضافے کے ساتھ اب بٹھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف ویوبرز ناو وی آر اندھر چارٹ آف بی ٹی سی یہاں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہمارے ٹارگٹ کی تو ہمارا ٹارگٹ تھا فورٹی فائف تھاؤزن سکس ہنڈرڈ جو سیپ ٹارگٹ تھا اور جو ہمارا ایمیجیٹری ٹارگٹ تھا وہ تھا فورٹی فائف تھاؤزن نائن ہنڈرڈ تو مارکٹ نے لو لگا دیا ہے فورٹی فائف تھاؤزن ایٹ تھرٹین نائن کا یعنی کہ رات کے نسبت جو لو ہے وہ کچھ بہتر ہوا ہے جو رات کا لو تھا دوستو یعنی کہ میڈ نائٹ کا وہ تھا فور فائف سکس تھری فور ہائی کی بات کریں تو دوستو ہائی میں بھی بہت اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے رات کا جو ہائی تھا وہ تھا فورٹی سکس ہاؤزن سکس تھری فائف اور ابھی جو ہم ہائی دیکھ رہے ہیں وہ ہے فور سیون تھری ون تھری اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستو اگر آپ نے ظاہری بات ہے سیف ٹارگٹ تو آپ نے نہیں لیا یہ تو انیرسز بتا رہے ہیں لیکن اگر آپ نے فورٹی فائف تاؤزن نائن ہنڈرڈ پہ بی ٹی سی میں انٹری لی ہے تو اس کے بعد مارکٹ سنتالیس سدار تین سو تیرہ کا ہائی لگا کر آئی ہے تقریبا صبح کے چار بجے پاکستان کے صبح کے چار بجے مارکٹ یہاں تک گئی ہے اور وہاں پر اس کا سٹیک کتنی دیر رہا وہ ہم کینڈل چارٹ پہ جا کر کے دیکھیں گے تو لہٰذا یہاں پر بات کرتے ہیں ٹرکٹ ٹریڈنگ ورسوس نے بی ٹی سی نے آپ کو آنن فانن کتنی دی پندرہ سو ڈالر کی پندرہ سو ڈالر کی آنن فانن اس نے آپ کو ٹریڈ دی لیکن آپ سٹیبل کوئنز میں جو سمال کوئنز ہیں یقیناً اس میں ٹریڈ نہیں کر پائے ہوں گے کیونکہ مارکٹ پندرہ منٹ سے زیادہ فورٹی سیون تھاؤزنڈ تک سے اوپر سٹیے نہیں کر سکی فورا نیچے آگئی اور اس میں کئی ایسے دوست ہوتے ہیں جو ٹریڈ لینے سے پیچھے رہ جاتے ہیں کاسر رہ جاتے ہیں اب دوستو کینڈل چارٹ ایکزیکٹلی وہی ہے مارکٹ میں کھیچا تانی چل رہی ہے ایکزیکٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائن جو ٹریڈ لائن کے لئے چلتے ہیں فور اور کے کینڈل چارٹ پہ تاکہ ہمارا اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ کلیر ہو جائے دوستو آپ نے ایک مدت بعد ایسی کینڈل دیکھی ہوں گی میں نے آپ سے اکثر بڑی بڑی کینڈل شیئر کی ہیں یہ آپ دیکھیں کہ مارکٹ فورٹی سکس تھاؤزنڈ کے بلکل اوپر بارڈر پہ جیسے کسی بھی کنٹری کا بارڈر ہوتا ہے بارڈر کے بلکل اوپر یہ بارڈر لائن ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے جو بتا رہی ہے فورٹی سکس تھاؤزنڈ کو یہاں سے اوپر جائے گی تو پرموڈ کرے گی نیچے آئے گی تو کریش کرے گی اب اس وقت مارکٹ ایج آف دا کریش کھڑی ہے یہاں پر مارکٹ کہتی ہے ادھر آخری دفعہ اس نے کہاں کور کیا ہے یہاں پر تقریباً کچھ سٹرونگ کینڈل کے ساتھ یہاں پر ایک سپرنگ کینڈل بنی اس نے بولش کینڈل بنا کے مارکٹ کو دوبارہ فورٹی سکس تھاؤزنڈ میں انٹر کیا فورٹی سکھ تھاؤزنڈ میں انٹر ہوئی پنتالیس کا گھر اس نے چھوڑا اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل فورٹی سکس تھاؤزنڈ پر چل رہی ہے تو اس کو فالو کرتے ہوئے دوستو آج کا ٹارگٹ بہت ہی سٹرونگ ہوگا ہم نے پچھلے ٹارگٹ میں ایک اچھی اچھی اچھیمنٹ لی ہے تیرہ سو ڈالر کی لیکن وہ صرف بی ٹی سی میں ہی رہی ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ آپ کا جو ٹارگٹ ابھی ابھی کے اکارڈنگ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مارکٹ فورٹی فائف تھاؤزنڈ تک جا سکتی ہے تو فورٹی فائف تھاؤزن سیف ٹارگٹ ہو جائے گا دوستو ہمارا اور فورٹی فائف تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ جو ہوگا امیجیٹی ٹارگٹ ہوگا اور اسی کے اکارڈنگ آپ نے آج ٹریڈ لینی ہے سولانہ میں لونہ میں ایویکس میں جی ایم ٹی میں بھی کیونکہ جی ایم ٹی میں آج کیپٹلائزیشن اچھی خاصی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اگر آپ نے دیکھی کیپٹلائزیشن بڑھتی ہوئی اور اس ویڈیو کے تین گھنٹے بعد آپ نے کینڈل چارٹ ضرور دیکھنا ہے تو آپ کو ایک اچھی ارنگ مل سکتی ہے ان کوئنز میں جن کا میں نے نام لیا تھا اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لے تو ہمیں تین ادد کوئن اور جنہیں آپ نے اگنور نہیں کرنا بی سی ایچ لنک اور نیو انہیں اگنور مت کیجئے گا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کی سٹرونگر زون ابھی بھی دوستو وہی ہوگی 45500 اب بڑھتے ہیں ایتریم کے کینڈ چارٹ کی طرف اور یہاں پر بات کریں گے ہمارے ٹارگٹ کی تو ہمارا ٹارگٹ تھا جو ہم نے آپ کے لیے امیجیلڈی ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ تھا 3460 یعنی کہ ہم اپنے امیجیلڈی ٹارگٹ کے پندرہ ڈالر قریب تھے اگر آپ نے ٹریڈ لی اور ہائی کی بات کریں تو اس نے سو ڈالر کی آپ کو ورث دی ہے اور جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب کبھی آپ ہمارے ٹارگٹ کے دس یا پندرہ ڈالر قریب ہوں تو آپ ٹارگٹ اچھیو کر لیا کریں رہی بات سیف ڈالر کی وہ ہم اچھیو نہیں کر پائے تو ایتریم نے ہمیں سو ڈالر کی ورث دی اور اچھا سائن یہ تھا کہ ایتریم رات کو جو اس کا اس وقت تک کا ہائی چونتی سو ترانوے تک تھا وہ اس سے اوپر گئی اور اس نے آپ کو سیونٹی سیس ڈالر کی ٹریڈنگ بیر دی اب بات کرتے ہیں دوستو کینڈل چارٹ کی تو یہاں پر ایک بگ بولش کینڈل کے بعد بیریش انگیلفنگ کینڈل بننا شروع ہو گئی ہے لیکن ہم اپنا جو اصل میں ٹارگٹ لیتے ہیں وہ فور اور کی کینڈل چارٹ سے لیتے ہیں تو دوستو فور اور کی کینڈل چارٹ میں بتا رہی ہے کہ ایکزیکٹلی جو ہم نے بورڈر لائن کھینچ رکھی ہے 3480 کی مارکٹ اس سے اوپر جو ہے ٹریڈ ہو رہی ہے جو کہ بہت اچھا سائن ہے لیکن تھری ٹائم آپ کو اورنج اور تھری ٹائم گرین کینڈل دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ برابر کی فائٹ ہو رہی ہے حالکہ مارکٹ میں اس وقت کہیں بھی آپ کو ہنگنگ مین کینڈل دکھائی نہیں دے رہی جس کی وجہ سے ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ مارکٹ سٹرک ہے لیکن ایتھریم ورک ویری ویل ویری سپربلی لیکن دوستو ہم نے اپنے آپ کو بھی سیف کرنا ہے کسی صورت اپنے آپ کو ایتھریم کی ورکنگ دیکھتے ہوئے اس کے چام کے دیوانے ہو کر ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا جو ٹارگٹ تھا 3460 اس کو ہم کنورڈ کر دیتے ہیں 3450 آپ کا جو ہوگا ایمیجیلی ٹارگٹ ہوگا اور سیف ٹارگٹ ہوگا 3400 ان دونوں کے اکارڈنگ آپ نے جن کوئنز میں انٹری لینی ہے وہ ہے فل کوئن ایکسی انفینیٹی جنہیں اگنور مت کیجے گا ای این ایس ای ٹی سی اور ڈوٹ کو بھی آپ نے آج توجہ دینی ہے اور ریسنٹی میں نے آپ سے کوئن شیئر کیا تھا اے ایس ٹی آر ڈوٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے اے ایس ٹی آر کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے اور اس کی سٹرونگر زون کی بات کریں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ایتھریم کا 3500 سے پلس میں سٹے کرنا مارکٹ کے لیے اور اس کے انویسٹر کے لیے بڑا ضروری ہوگا اب بڑھتے ہیں بی ایس ڈوٹ کوئن کے ریویو کے بارے میں جسے لے کر کے مارکٹ میں ایک متوافر سے تشویش خبریں پھیل رہی ہیں تو دوستو آج ہم ریویو دیں گے آپ کو بی ایس ڈوٹ کوئن کے بارے میں جس نے لانچنگ سے لے کے اب تک لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے یعنی کہ یہ وہ کوئن ہے جو بوسٹ کیا تو بھی پریشانی ہوئی لوگوں کو ڈاؤن فال ہونے پہ وہ تو ایک نورمل سی بات ہے پریشان ہونا تو یہ چیز جو ہمیں پریشان کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں دوستو اسے کہتے ہیں گریڈ لالچ ہمیں مروا دیتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سکسٹی پہ سٹرک تھے تو موسٹ لی ہر انسان کی یہ دعا تھی کہ جلدی جلدی یہ نائنٹی پہ آ جائے اور جو ہم نے بائے کا رکھا ہے اسے یہ کمپلیٹ کرے اور ہم تو اس کوئن کو دوبارہ دیکھیں گے بھی نہیں اس کا مو بھی نہیں دیکھیں گے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے جو کوئنز کے آنر ہوتے ہیں وہ آپ سے دس گنا زیادہ شاتر ہوتے ہیں اور آپ سے سو گنا زیادہ ان کو پیسہ چاہیے اور ان کی گریڈ پیسہ کمانے کی آپ سے بھی زیادہ کہیں اتنی زیادہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ یہ سکسٹی سکس سینٹ سے ایک لمبا عرصہ آپ کو یہاں پر سٹرک دکھائی دیا اس تمام عرصے میں آپ پریشان رہیں اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئن مسلسل دو ڈالر کا ہائی لگاتا ہے بلکہ ٹو پوائنٹ تھرٹی سینٹ کا اس نے ہائی لگایا اور اس وقت تمام دوست یہ بھول گئے کہ ہم سکسٹی میں نائنٹی میں وان پوائنٹ ٹین میں اس میں سٹرک تھے لالت جاگ گئی اور پھر جنہوں نے اس کو سکیم بولا کہ یہ بکواس کوئن ہے سکیم ہے ڈراما ہے وہ اس میں سے نکل گئے تو یہاں پر یہ ہے کہ سبر بھی نہیں ہوتا اور برداش بھی نہیں ہوتا اور پروفٹ کی لالت بھی نہیں ہتم ہوتی تو اسی لئے آج میں اس کے ریویو کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ ہر ہمارا ویور ہم سے پوچھ رہا ہے کمنٹ سیکشن بھرا پڑا ہوا ہے اس سوالوں سے ہمارے کوڈینیٹر کے طرح میں پتا چلا کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے تو دوستو ایز یوں نو میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ فائیو ڈالر تک جا سکتا ہے اب یہاں پر ٹائم کہاں پہ ہے کہیں پہ بھی ٹائم ٹینیور نہیں ہے کسی بھی کوئن کو لے کر میں سب سے بڑے اس وقت سٹرونگسٹ کوئن سولانا کی بات کرتا ہوں جس کی جس کا ایکو سسٹم جس کی بلوکچین سبردست سپاب ہے وہ مارکٹ میں پانچ ڈالر سے آیا تھا اور جب اس کے بارے میں دو سو ڈالر کی بات کی جاتی تھی تو کہت لوگ پوچھتے تھے سر ہمیں یہ بتائیں کب ایسا نہیں ہوتا دوستو اب بی ایس ڈیو کے جو ہائی پیک والے ہیں ہمیشہ پیک والے فس جاتے ہیں تو دوستو یہاں پر اب ٹینشن اس بات کی ہے کہ جنہوں نے اس کے اندر لالچ کریئٹ کی اپنے لیے 2.30 2.10 2.20 پہ جس کی بھی انٹری ہے اب وہ فس چکے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو 60 سینٹ اور 90 سینٹ پہ فسے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پیسے پورے ہو جائیں اور وہ اب اس کوئن کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں اب بات کرتے ہیں دوستو اس میں بوسٹ کیوں آیا بوسٹ اس لیے آیا کہ اس کا پرائس پول کا جو سسٹم تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہے اسے ابھی بھی ختم ہونے میں تین دن بھاگی ہیں اور دنیا نے اس میں پیسہ ڈالا اب آج کی تازہ نیوز کے اکورڈنگ اس میں سے بہت جلدی لوگ کیپلائیزیشن اپنی نکال رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پھر ڈاؤن فال کا شکار ہے کیونکہ اوبیسلی ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کس کوئن میں اثر وائز جادو کی چھڑی دنیا کے کسی بندے کے پاس نہیں ہے تو اب میں ان دوستوں کو پھر سے وہی ریکمینڈ کروں گا ریکویسٹ کہ اگر آپ اس میں سٹرک ہیں اب آپ کو بھولنا پڑے گا کہ آپ کے ایک آنڈ میں یہ کوئن پڑا ہوا ہے ابھی بھی یہ سکسٹی سکس سینٹ کی ایک آنڈنگ آپ کو ڈبل پرائز میں ہی دیکھنے کو مر رہا ہے لیکن یہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا جس کی اپنی بائنگ اس وقت 2.30 ہے تو دوستو ہولڈ کر لیں اس سے بہتر اور اس کا ریویو اور کوئی نہیں ہو سکتا اور میں ریویو میں آپ کے ایک بات ایڈ کر دوں کہ یہ ایک سکیم کوئن نہیں ہے ادر وائز کمپنیاں اگر ڈیمولش ہو جائیں تو یہ ایک الیدہ بات ہے لیکن میں اس سے جڑی بات نہیں کر رہا ذہن میں رکھئے گا کہ کوئی میں اس کی ڈیمولش ہونے کی میں نے آپ سے کوئی انڈیکیشن نہیں دی تو دوستو اجادت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ